کوشش ہے کہ اگر اس ٹائم چانس لگے تو اس ملک کو چھوڑ کے اللہ حافظ کر جائیں مہنگائی نہیں ہے آسمان سے باتیں کرتی ہو آسمان سے بھی آواز آ رہی ہے کہ مہنگائی ہائے مہنگائی دوائی آپ بتائیں ان کو نہیں پتا یہ پتا نہیں کہاں سے آئے ہیں ان کو مہنگائی نہیں لگتی میرے خیال ہے ان کی آمدن زیادہ ہوگی میں نہیں جانتا ساپ کو یہ ابھی بھی ڈسپلوٹی ٹیریٹری ہے یہاں پہ انڈسٹریز وغیرہ نہیں میرا میری انکم میں اسی میں رہنگا یہاں پر میرٹ کا حساب نہیں ہے یہ آپ بھی اگری کر رہے ہیں کہ یہاں پر میرٹ کا حساب نہیں ہے کس کار والے اس آدمی کے پاس یہ گاہی ہے اس کو کیا پتہ ہے میں کہاں سے پیدر چل کے آیا ہوں میرے پاس پیسے ہوتے ہیں میں بھی گاڑی رکھتا نا تو وہ پاکستان کے اس کا موجودہ سنیرز کو دیکھتے ہوئے کیا وہ آئیں گے مارے پاس اس ٹیم پر اگر جمعو کشمیر کے لوگوں کو اگر آپ یہ آفر کریں گے تو ہیلمٹ پین کیجئے گا کیونکہ کوئی بھی نہیں آئے گا بیڑا درک ہے ان گورنمنٹوں کا ان سے تو وہ اچھے ہیں ادھر ادھر پتہ ہے کیا کرتے ہیں ادھر ایک ایم این اے ایم پی اے بان جاتا ہے اس جیسا آدمی آ جاتا ہے وہ کہتا ہے جناب آپ نے میں جس طرح کشمیر نہیں آئے ہیں کہ جتنے بھی پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کی کوشش ہے کہ اگر اس ٹیم چانس لگے تو اس ملک کو چھوڑ کے اللہ حافظ کر جائیں یہ سب سے بڑا چیلنج ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے کیوں اپنا ملک چھوڑ کے جائیں لوگ ساڑھے چھے ساڑھے چھے سو سے زیادہ بندے کشتی کے ادھر یونان کے اندر جا کر گرگ ہو گئے جہاں بھاگ ہو گئی جسے ہم شہید کہہ سکتے ہیں صرف روزگار کے لیے ان میں سے تقریباً ڈیٹھ سو ایک سو پینتیس لوگ کشمیری تھے کیا کشمیریوں کو ان کے ریٹس نہیں مل رہے کیا ان کے حقوق نہیں دی جارے کیا الیکٹر سٹی ہے یہاں پہ صرف اور صرف اگر کہیں پہ امپلائیمنٹ کا آپشن ہے تو وہ گورنمنٹ سیکٹر میں اور جو کہ بہت لیمٹائز ہوتا ہے جو کہ آپ کو کبھی بھی جب بھی کبھی ملے گا آپشن تو اس کے پیچھے آپ کو کوئی سفارش چاہیے ہو گئے تو وہ ایسے ملتا نہیں ہے تو پھر یہ لوگ کیا کرتے ہیں لیبر کی لیے کہیں باقی ریسٹ آ پاکستان میں جاتے تھے جبکہ وہاں پر بھی نہیں ہوتا تو پھر یہ لوگوں نے اب لاسٹ آپشن یہ ہے کہ کسی جگہ بھی کسی طریقے سے بھی چاہے وہ لیگل ہے یا اللیگل ہے وہ اپنے ملک کو چھوڑ گے کسی جگہ بھی جا کے اٹلیس اپنے گھر والوں کی کفالت کر سکیں تو اس سینس میں زیادہ تر لوگ جاتے ہیں کیونکہ باقی آپ دیکھو نا لاہور ہے کراچی ہے انڈیسٹیل ایریا ہے ہب وہاں بہتر ہے آپشن ہے اپرچونیٹیز ہیں یہاں پر نہیں ہے بلکل سے کیا ان سب جی کو دیکھتے ہوئے جمہو کشمیر کے لوگوں کو کہیں گے ہمارے پاس آؤ تو وہ پاکستان کے اس کا موجودہ سینیروز کو دیکھتے ہوئے کیا وہ آئیں گے ہمارے پاس اس ٹیم پر اگر جمہو کشمیر کے لوگوں کو اگر آپ یہ آفر کریں گے تو ہیلمٹ پہن کی کیجئے گا کیونکہ کوئی بھی نہیں آئے گا اور اس سے بات ہے یار ایسی سیچویشن میں کوئی بھی نہیں آتا صحیح بات ہے اپنے ہی جا رہے ہیں سارے دس لاکھ سے زیادہ پاکستانی ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں وہ وہی لوگ بچے ہیں جن کا ہاتھ پلانے لگ رہا نہیں میرا دوست اس نے بڑی اچھی بات کیسے اس نے کہا تھا اس پاکستان میں اگر جو بچ رہنا ہے اس کے لیے آپ کا بیک راؤنڈ اتنا سٹرانگ ہونا چاہیے آپ پر اب ترین ہونا چاہیے تو تب بھی رہ سکتے ہیں سروائیو کر سکتے ہیں تو یہی بات ہے جو لوگ صحیح لوگ ہیں جن کا کوئی سفارش نہیں ہے یا جو پرابلمیٹک ہیں وہ لوگ نہیں رہ سکتے تو آپ جمہو کی بات کرتے ہو آپ جمہو کو چھوڑ دیں اس کے علاوہ وہ بڑے مطلب اس ٹائم پر لوگ ہیں آپ نے وہاں پر وزر نہیں کیا ہوگا تو یوں نو نتھنگ اباؤٹ دیں ٹھیک ہے بردہ تنگ اس کے اگر آپ کو وہاں کے لوگوں کو پتہ چلے تو وہ اس ٹائم پر بھی پچیس روپے کلو رائس لے رہے ہیں پچیس روپے کلو آتا ہوں یہاں پہ چار نہیں رائس کے بات کر رہا ہوں جو کہ کشمیری زیادہ کھاتے ہیں ٹھیک ہے اور وہاں پہ چار سو روپے کلو مل رہا ہے یہاں پر یہاں پر تو پھر آپ دیکھ لو کہ وہ یہاں پہ آ کے چار سو روپے کلو تو نہیں لینے نہیں لیں گے ایک سوال آپ سے یہ کہ اگر ہم بات کرے جمہو کشمیر کے وہاں پر امار کمپنی آ رہی ہے وہاں پر امازون آ گیا وہاں پر اپل آ گیا وہاں پر بڑی بڑی انڈرسٹرییاں لگتی جا رہی ہیں جب ایک کشمیری جو پاکستان کے پاس آ جب وہ نظر اٹھا کر جمہو کشمیر کے طرف دیکھتا تو دل کے اندر حسرت نہیں آتی کہ یار وہ ڈیوالپ ہو گیا کاش ہمیں بھی ہو جانا چاہیے تھا ایکشلی آپ انڈرسٹین کریں آپ تو بہت بڑے نام لے رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ کشمیر میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں ایون آپ لوگ بھی آئے ہوں گے آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا کہ آپ کو اچھا فوڈ نہیں ملتا آپ لوگوں کی سب سے بڑی کمپلینٹ کیا ہوتی ہے یہاں پہ اچھے فوڈ آپشن نہیں ہیں تو وہ کیوں نہیں ہے یہاں پہ میک ڈانرلز نہیں ہے کے ایف سی نہیں بکاز یہ ڈسپیوٹی ٹیریٹری ہے ٹھیک ہے اور ہم ہی نے اس کو فسایا ہے یہاں پہ بزنس اپرچونٹیز نہیں یہاں پہ پاکستان کے لوگ یہاں پر انویسمنٹ نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے تو یہاں پہ بہت زیادہ یہ پرابلم ہے کہ یہاں پہ آپ کو اس کی وجہ سے انپلان ایمپلائیمنٹ ہے یہاں پہ اس طرح کی انویسمنٹ نہیں ہے لوگ جو یہاں پہ جس طرح چلا رہے ہیں تو چلا ہی جائیں گے اور وہ جو ملے گا کھانے کو آپ لوگ بھی کھائیں اور خوش رہیں اور اب کلوز کریں ابھی لاس کوشن ہے جو مین کوشن ہمارا سر ابو دبی جانتے ہوں گے یو سعودی اربیا اگر میں بات کروں دبائی کے اندر سر انڈیا آپ نے اب پاکستان اور انڈیا کا کمپیریزن تھوڑا بہت کر لیتے ہیں جو کہ ناممکن ہے لیکن جب ہم بات چیت ہوتی ہے تو ہم کرتے ہیں بھائی ہمارے پر بھی نیوکلیر ہے ہم توڑ پھوڑ کی بارے میں جب کمپیریزن ہوتا کر لیتے ہم ایجوکیشن میں کیوں نہیں آتے لیٹرسی ریٹ پر کیوں نہیں آتے اگر ڈیویلیمنٹ وہ کر رہا تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ابھی ابو دبی ویزٹ کرنے گئے نریندر موڈی وہاں پر انہوں نے اپنے جو ان کی ایجوکیشن سسٹم ہے انڈیا کا ایجوکیشن سسٹم اپنے آئی آئی ٹی کا سکول بنانے جا رہے ہیں ڈلی کولیج جس کے اندر آئی ٹی کی تعلیم دی جائے گی ابو دبی کے لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے وہ ڈومینٹ کرتے آر چیز کو دنیا کو دنیا بتاتے ہیں کہ بھائی ہمارے کلچر اس کو بھی آپ فولو کرو وہ اتنا کر رہے ہیں ہم یہاں پر اب اوپ نہیں پا رہے ہیں ایکچلی اس کی ملٹیپل ریزنز ہیں یہ کہ انسرٹینٹی میں نے کہا ہے ملٹ میں وہ بہت ایمپورٹنٹ ہے فوکس نہیں ہے لوگوں کا دوسرے نمبر پر یہاں پر معروسی سیاست چل رہی ہے ٹھیک ہے لوگوں کی پراریٹیز ڈیفرنٹ ہے آپ کی پراریٹیز ہی نہیں ہے ایڈیوکیشن یار آپ کی پراریٹی ہی نہیں ہے آپ کی پراریٹی ہی نہیں ہے بزنس ڈیویلپمنٹ آپ کی پراریٹی کیا ہے آپ کو یہ ایک ایک بس کوئی بندہ آپ کا جو کہ آگے جائے گا گورنمنٹ میں وہ آپ کو کوئی ایسا کنٹریکٹ لے دیں جس میں آپ کو حرام کھانے کے بڑے ملٹیپل آپشنز ہوں گے آپ وہ لیں گے چلے جائیں گے پراریٹیز نہیں ہے تو کون سوچے گے اس بارے میں کوئی بھی نہیں سوچ سکتا یہاں پر ہم کھڑے ہو کر اگر بات کریں تو انڈیا کی تو ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلم اممہ ہم سب سے بیس ہم سب سے افضل لیکن وہی مسلم اممہ جہاں سے اسلام آیا ابود ابھی میڈل ایس سے اسلام آیا اور وہی آج اور دنیا کے ہر کلچر کو ویلکم کر رہے ہیں اور آج دیکھیں کہ دنیا کے اندر وہ ان کو سرکھ روپی ہیں اور دنیا کے اندر ان کی پہچان ہے اگر ہماری پہچان نہیں ہے دنیا کے آگندر ہم ایک تاریخ بنتے جا رہے ہیں تو اس کی پیچھے وجوہات کیا ہے دیکھیں جو اثر ڈسین میکرز ہیں اس کنٹری اس کنٹری کے جو اثر ڈسین میکرز ہیں یہ ان کو سوچنا چاہیے ٹھیک ہے یہ آپ کے اور میرے سوچ تو ایک ہے آپ نے جب بھی سوچا لیکن آپ ایک سوچ منسلک ہو جاتی ہے ٹھیک ہے وہ جب آتی ہے تو پھر آپ کچھ نہیں سوچتے تو یہ بیسیکلی ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ملک کو کس طرف لے کے جانا ہے ٹھیک ہے اگر انہوں نے لوگوں کے لیے اور مطلب لوگوں کے لیے اٹریکشن پیدا کرنی ہے تو پہلے تو پھر بھی کچھ سٹوڈنٹ آتے تھے فورنرز اب تو وہ بھی بہت کام ہو گئے ٹھیک ہے ہماری یونیورسٹیز میں پہلے تو آپ کا عیدہ در یونیورسٹی کی بات کریں جتنی بڑی یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ فورنرز بہت سوچ کے ان کو بیس سال لگیں کہ یہاں پہ آ جاؤں تو یہاں پہ کوئی مطلب ایسا اسکیور نہیں ہے پاکستان کے جو ہلا آتے ہیں یہاں آکے خیر ان کو کافی اچھا لگا بٹھ انفرچنیٹلی وہ بیس سال ضائع ہوئے اور ایسے کے لوگوں کے جو آنا چاہتے ہیں بٹھ نہیں آسکتے بہت اچھا لگا یار کوئی میسیج دینا چاہیں گے میسی یہی کہیں گے کہ آپ لوگ لوگ اور سنڈے والے دن ورکنگ کر رہے ہو یار زبردس ایکسیلنٹ ٹیم یار بہت شکریہ دینکی سو مائی جنیسے کیسے ہیں آپ نام آپ کا زفر نام کیا کرتے ہیں میں کنسٹرکشن کا کام ہوں ماشاءاللہ ویری نائس کیسے ہیں حالات کشمیر کے اور کشمیر تو سنا تھا بہت خوبصورت جگہ اور دیکھ بھی لی آج دیکھ کر تو واقعی میں لگتا خوبصورت ہے لیکن ہم نے خوبصورتی کے اندر چار چان نہیں لگائے کیا بجوات ہیں نہیں الحمدللہ کشمیر ماشاءاللہ آپ نے دیکھ بھی ہے خوبصورت بھی ہے اور چار چاند بھی لگے میں آپ کو خوبصورتی ہے کہ زیادہ دیکھنی ہے تھوڑا سو اور آپ کو پیسے جانا پڑے کہ یہ شہر کے علاقے میں اللہ تعالیٰ نے تو اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی میں اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر میں بات نہیں کر سکتا بھئی نہ ہمارا بنتا بات کرنا میں انسان کی کوشش کی بات کر رہا ہوں سر 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 کشمیر کی بات کر رہے ہیں ہم کسی ایک نورمل کھیتے کی بات نہیں کر رہے کشمیریوں کی اور کشمیر دو حصوں میں باتا گیا دوسری طرف کشمیر کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر انسانوں نے تو جی جان لگا کر وہاں پر ڈیویلیمنٹ بھی چل رہی ہے تو یہاں پر کیوں نہیں اس قسم کی ڈیویلیمنٹ چل رہی میں یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں میرے خواہل میں تو یہ پروپیگنڈا ہے کہ وہاں پر ڈیویلیمنٹ چاہ رہی ہے یہاں پہ نہیں ہے یہاں پہ بھی آپ اگر دیکھیں تو کمپیر کریں اس کو آپ پچھلے کئی سالوں سے تو آج کشمیر کے اندر جو چیزیں موجود ہیں یہ پہلے نہیں ہوتی تھی یہاں پہ 2003 2004 تک یہ گاؤں کے اندر آپ چلے جاتے تو الیکٹرسٹی نہیں ہوتی تھی ابھی آپ اگر اوپر آپ پڑھوں کو پر دیکھیں جدر جدر گاؤں ہیں ہر جگہ پہ روڈز موجود ہیں سکولز موجود ہیں ہمہ جتنا لٹریسی ریٹ ازاد کشمیر کے اندر اتنا پاکستان میں کسی بھی صوبے کا ہے کسی بھی علاقے کا نہیں ہے ہمہ تو یہاں کے ایڈوکیشن بھی یہاں کے اندر ترقی بھی تو میرے خیال میں تو یہاں پہ کافی امپرومنٹ ہوئی ہے وہ کشمیر اگر آپ اس کی بات کریں تو وہاں پہ کیونکہ ایریا وہ کافی بڑا ہے وہاں کی آبادی بھی زیادہ ہے اور وہاں ہے اور اس صاحب سے آبادی کے لحاظ سے وہاں پہ انسٹری سکولز اور چیزیں یہاں پہ بھی کم نہیں ہے یہاں پہ بھی ہے یہاں پہ اس لیے آپ نے کہا کہ وہ ایریا وہ اور یہ ایریا بہت بڑا آپ نے کہا آپ نے جیسے کہا کہ وہاں پر سکولز بھی زیادہ کولوجز بھی زیادہ سر وہاں پر چیزیں سستی بھی زیادہ مہنگائی گیا گھر بھاگ کریں گریب آدمی گھر سے نکلتا کام کرتا کام کر گئی ہے سوٹا کہ یاد ان پیسے سے میں نا آج جاؤں گا اپنے بچے کا داخلہ کرواؤں گا اچھے سکول میں آج سکول میں پڑھاؤں گا اور جب وہ زیادہ پیسے لے کر دکان پر وہ آٹا لے کر اس کے پاسے ختم ہو جاتے ہیں چینی لے کر اس کے پاس سے ختم ہو جاتے ہیں تو وہ تعلیم کیا دے گا بچے کو بچے کو اچھے فیوچر کیا دے گا کہ آنے والے ٹائم کے اندر بچہ خود کو دیکھے اگر مہنگائی کو تھوڑا سا کنٹرول کر لے تو یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا مہنگائی تو ہر جگہ پہ مہنگائی تو پاکستان کے اندر بھی ہے اور پاکستان سے ہی کنٹرول ہو رہا ہے یہاں پہ بھی جو بجٹ یہاں پہ آتا ہے وہ پاکستان سے ہی آتا ہے تو یہ مہنگائی اور یہ غربت یہ ہر جگہ پہ ہے انڈیا کے اندر اس سے زیادہ غربت ہے پاکستان سے انڈیا کے بات کر رہا ہوں انڈیا کے اندر جو پاورٹی ریٹ بہت زیادہ پاکستان سے زیادہ جی بالکل سر وہاں پر پانچ ڈولر کمانے والے لوگوں کی فرست آپ نے دیکھے کتنی ہیں ان کی عبادی بھی بہت زیادہ اس عبادی کے مطابق آپ نے دیکھنا ہماری عبادی بھی بائیس کروڑ ہے سر آپ نے اس حساب سے ریشو جب نکالیں گے تو پاکستان کی اس ٹائم کی نسبہ پاکستان کی ابھی غربت بہت زیادہ ہے سر ہمیں یہاں پر میری بات سنے یہاں پر ہمیں آٹا ہے مل رہا پچیس سوری ڈیٹھ ایسو اسی روپے کے لو وہاں پر کتنے کے مل رہا پچیس روپے کے جی اب آپ ڈیفرنس نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں ایسی بات نہیں ہے میں بھی کل پرسوئی اسلامباد گیا ہوا تھا جی 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 سنٹوریس کے اندر گیگا مال کے اندر ایون ہو جو ایف سیون میں ہے وہ کون سا ہے جو مال برے میں مال وہاں پہ لوگ آ رہے ہیں شاپنگ کر رہے ہیں آپ ادھر مارکیٹ میں چلے ہیں کل مارکیٹ اوپن ہوگی آپ سروے کریں جا کے لوگ خریداریاں کر رہے ہیں کون کہہ رہا غربت ہے کتنی عبادی ہے پاکستان کے میں نے آپ کو پہلے کہا بائیس کروڑ بائیس کروڑ میں سے شوپنگ کرنے آ رہے ہوں گے ان میں لاکھ نکال دو لاکھ لوگ زیادہ زیادہ لاکھ لوگ آ سکتے ہیں سنٹوریس میں بھی آپ مارکیٹوں میں بھی جائیں گے تو دو لاکھ آ جائیں گے باقی کے بائیس کروڑ بائیس کروڑ اب کہاں جائے گی میرے بھائی ہمیں سروے کرنے کی بات ہے نا اس طرح زبانی کلامی تو آپ بربلی آپ نہیں کہہ سکتے کہ غربت ریشو کتنی ہے کیا ہے سر میرا کام ہے جنرل بات کر رہے ہیں میں آپ کو آپ عوام سے پوچھ رہے ہیں نا میں عوام ہی ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں جی جی کہ اگر غربت ہوتی تو یہ مارکیٹیں بھری بھی نہیں ہوتی لوگ آج بھی اگر پانچ روپے کلو بیٹ مارٹر ہوتے لوگ آگے خریدتے ہیں کیوں خرید رہے ہیں اس کا مطلب ان کا پیسے ہیں نا وہ نہ خریدیں جیسے دن لوگ خریدنا چھوڑ دیں گے چیزیں اس دن آپ دیکھیں کیسے مانگائی نیچے آتی ہے ایک چیز بتاتا ہوں ایک روٹی ہے آٹا جس کے بغیر کسی کا گزارہ نہیں ہے آپ آٹا نہیں خریدیں گے آپ کچھ اور بھی کھالیں گے کیونکہ آپ پیسے والے لگ رہے ہیں ایک دریب آدمی کا گزارہ ہی آٹے پر ہے وہ آٹا نہ خرید تو بچے کو کھلائے گا کہ جو چار بچے گھر پر رو رہے ہیں کیا کریں ہوں ڈی انکل آئید میں اِنھیں تھوڑا بتائیں یہ کہہ رہے ہیں آٹا تو مینگائی ہائی نیے کہہ رہے ہیں مینگائی بلکل نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں کسی طرف آپ دیکھ مول پرے میں کہہ رہی ہے میں نہیں ہے آسمان سے باتیں کر دیو آسمان سے بھی آواد آ رہی ہے کہ مہنگائی ہائے مہنگائی دوائی آپ کو نہیں پتا یہ پتا نہیں کہاں سے آئے ہیں ان کو مہنگائی نہیں لگتی میرے ان کی آمدن زیادہ ہوگی میں نہیں جانتا سا آپ کو ان کی انکم زیادہ ہوگی تو ہم جیسا ہم جیسا آدمی جو ہے آپ دیکھیں گے اس نے دھولے ہوئے کپڑے پہنے ہیں ننگا تو میں گھوم نہیں سکتا ہوں باقی ہم میں کچھ نہیں رہا بیڑا درک ہے ان گورنمنٹوں کا ان سے تو وہ اچھے ہیں ادھر ادھر پتا ہے کیا کرتے ہیں ادھر ایک امینے ایم پی بن جاتا ہے اس جیسا آدمی آ جاتا ہے وہ کہتا ہے جناب آپ نے میں نے آپ کو جتوایا ہے کیسے میں نے اپنے ہلکے میں آپ کو دس ہزار ووٹ دلوائے میں بڑا چیرمین ہوں اس کے سارے کام ہو جاتے ہیں اگر میں نے ووٹ دیا وہ بھاڑ میں گیا اگر میرے ووٹ سے بھی وہ جیتا وہ بھاڑ میں گیا اس لیے کہ میں بڑا نہیں ہوں میں کہلاتا نہیں ہوں لیڈر میرا بچہ اگر ماسٹر ڈگری کر کے بیٹھا ہوا ہے وہ بیٹھا رہے ان کا بچہ فا ہوگا وہ اٹھارویں گریٹ میں اپائنٹمنٹ ہوگا سر یہ کہہ رہے ہیں کہ جمہو کشمیر سے زیادہ پاکستان کی کشمیر میں زیادہ ڈیویلیمنٹ ہے انہوں نے کب دیکھا کب دیکھا کہ یہاں ڈیویلیمنٹ زیادہ ہے وہاں دیکھا ہے ہمیں پتہ ہے ہمیں پتہ ہے ہمیں پتہ ہے ہمیں پتہ ہے کہ کہاں ڈیویلیمنٹ زیادہ ہے یہ تو مظفرہ بات یہ دارال حکومت ہے جہاں آپ کڑے ہیں اس آزاد کشمیر کا یہ دارال حکومت ہے یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں لوگ کہ وہاں پہ یہ ہے تو یہاں پہ کم اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ یہاں پہ پاکستان کے ساتھ ہیں ایک مسلمان ملک کا حصہ ہے آپ مزدوری کر سکتے ہیں آپ رات کو کھائیں گے آپ کی انکم ہے آپ رات کو کھائیں گے دس کلو گوشت میری انکم میں اسی میں رہوں گا یہاں پر میرٹ کا حساب نہیں ہے یہ آپ بھی اگری کر رہے ہیں کہ یہاں پر میرٹ کا حساب نہیں ہے آزادی آپ کے پاس ہے آزادی کے علاوہ کیا ہے آزادی سب سے بڑی نعمت ہے آپ کے پاس آزادی ہے تو آپ کے پاس سب کچھ ہے آج آپ کو ایک پنجرے میں بند کر دیں آپ کو اندر لاکھوں روپے آپ کے پاس چھوٹا ہوں اس وقت کی میں تصدیق کرتا ہوں کہ آزادی نعمت ہے ہم جہاں چاہیں گھومیں گے جہاں چاہیں جائیں گے بغیر کسی بغیر کسی پوچھ گش کے ہم سے کوئی نہیں پوچھے گا تم کہا اگر کسی کو شک ہے ہماری آزادی پہ تو وہ ہم سے ثبوت مانگے گا کہ آپ اس ملک کے رہنے والے ہو آپ کے پاس کیا پروف ہے تو یہ ہی ہو سکتا ہے اس سے آگے وہ نہیں بڑھے گا اس سے آگے کبھی نہیں جائے گا نام جانے نہیں یہ آزادی ہمارے لیے ہے باقی آپ مہنگائی کی بات کر رہے ہو میں کہتا ہوں کہ آسمان بھی باتیں کر رہا ہے کہ یہ لوگ غریب جو ہے وہ کیسے پھر رہے ہیں اس کار والے اس آدمی کے پاس یہ گاڑی ہے اس کو کیا پتہ ہے میں کہاں سے پہدر چل کے آیا ہوں میرے پاس پیسے ہوتے میں بھی گاڑی رکھتا نا اس کے وسائل بنے ہیں تو یہ کہے گا مہنگائی نہیں ہے جبکہ میری انکم دن کو ایک ہزار روپے ہے شام کو خرک دس ہزار روپے ہے میں تو کہوں گا کہہ رہا ہے اگر مہنگائی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ آج سے پہلے لوگ سائیکلوں پر چلتے تھے ٹھیک ہے میں ترقی کی بات ہے اصل میں بات سٹارٹ ہوئی ترقی سے کہ اس ملک میں اندر ترقی نہیں ہوئی جب پہلے لوگ سائیکلوں پر ٹانگیں چلتے تھے ہیں یہاں پہ یہ ٹانگیں سٹینڈ نیچے ایک مشہور ہے یہاں پہ جگہ ہمیں سوال پوچھنے کی ضرورت ہے آپ جب تک اپنی گلتی نہیں مانیں گے میں اپنی گلتی نہیں مانوں گا کہ میں تو ٹھیک ہوں میرے تو ہلا بہت اچھے ہیں میرے تو گزارہ ہو رہا ایک وقت کی روٹی کھانا آپ کو لگتا ہے کہ صحیح ہے سب کچھ ٹھیک ہے دنیا کے آگے آج ہماری رسپیکٹ کیوں نہیں ہے دنیا انڈیا کو کیوں پوچھتی آج آپ کو انڈیا کا نام لینا نہیں پسند آرہا لیکن جو حقیقت تو اس سے ہم آکے بند نہیں کر سکتے سر دنیا انڈیا کو پوچھ رہی ہے دنیا اس کو جے جے کر رہی ہے کیوں کر رہی ہے پیسہ پاور بنا لیا ہے آج وہ ہم ہمارے جیسے دو ملکوں خرید کر بھیج سکتا ہے وہ آج اتنی پاور ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں سر میں آپ بتا رہا ہوں جذباتی ہونا بہت اچھی بات ہے لیکن اندھے ہونا بہت ہی غلط بات ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اگر ان کی فورن ڈیزرو آپ دیکھیں گے ساڑھی چھو سو ہمارے پاس کتنے یہ سوال آپ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں لیکن آپ کو گورنمنٹ سے پوچھنے کی ضرورت ہے ہم کہتے ہیں کہ پھر بھی سب کو ٹھیک ہے اچھا چل رہا ہے ایک سوکٹ بنا ہوا ڈیلی جا کے سوکٹ میں فٹ ہونا ہم اپنی دماغ کو سوکٹ بنایا ہوا کہ یار یہ حالات ایسی چل دے رہیں گے بات یہ ہے کہ یہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے حالات میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ انڈرڈ پرسنٹ ایسی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ ہر ایک انڈویجیول کو کیا کرنا چاہیے آج ابھی آپ ایک ریڈی والے کے پاس چلے جائے نا یہ سامنے منڈی ہے یہاں سے وہ کہلے سو روپے کے درجن لائے گا یہاں پہ آکے تین سو روپے کے درجن وہ بھیجتا ہے سر یہاں پر اس بات کے بھی جواب ہے اس بات کے بھی جواب ہے سنے نا میری بات اب وہ اپنے لیول پر وہ جو دو سو روپے کی کرپشن وہ کار سکتا تو وہ کار رہا ہے ہم اگر گورنمنٹ کو کار لیے صرف دینا شروع کرتے ہیں تو اس سے حل نہیں نکلتا اس سے آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں پہلے ٹھیک ہے آپ جو کام کر رہے ہیں جو بھی کام کر رہے ہیں آپ کو یا آپ کو افسر ہیں آپ اپنا کام ٹھیک کریں اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے آپ کے ساتھ والے ٹھیک ہوں گے میں آپ کے سوچ پر گورنمنٹ کو برا بلا کہنا کہ ہم لٹ گئے برباد ہو گے ہمیں تباہ کر دیا میں آپ کی سوچ میں قربان جاؤں ایک طرف جب جس ملک کے اندر پورٹی بڑھ جاتی ہے گربت جب بڑھ جاتی ہے آپ سے چیزیں منگی ہونے شروع ہو جاتی ہے جب آپ کی چیزیں استحادت آپ کے آٹا لینے کی قیمت نہیں ہوگی تو ملک کے اندر کرائیم ریٹ بڑھ جاتا ہے جب کرائیم ریٹ بڑھتا ہے نا سر آپ کی ملک میں کرپشن سٹارٹ ہو جاتی ہے آپ سوچتے ہو کہ دس روپے کہاں سے بچا لوں سر یہ ہمیں ہم لوگ ہیں ہی نہیں ہم اگر ایک قوم ہوتے تو ہمارے اندر یہشو ہی نہ ہوتا آج اگر ایک چیز مہنگی ہو رہی ہے لوگ بجائے اس کے کہ اس کو خریدیں نہ خریدیں اور اس کی جگہ پہ اتجاج کریں وہ جا کے خریدنا شروع کرتے ہیں بجائے اس کے کہ لوگ ادھر کٹھے ہوگئے آج یہاں پہ کتنا عرصہ ہوگئے گورنمنٹ بنی ہیں اور ملیسٹر بنے ہوئے ہیں ابھی تک میک میں نہیں دیئے ان کو لوگ بائے نکلیں رہا کوئی اتجاج ہی نہیں کر رہا ہم قوم ہیں کوئی اگر ہم قوم ہوتے تو ہم اکٹھے ہوگئے اتجاج کرتے ہیں کسی کے اخلاف ہم ادھر سے آپس میں باتیں کہا رہے ہیں یہ غلط ہے غلط ہوگیا اور وہی چیز مہنگی جا کے ہم خریدتے بھی ہیں اگری کر رہے ہیں ان کی ساری باتوں کو مان رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں جی کو پچاس پرسنٹ صحیح کہہ باگی بہت شکرہ باتیں آپ بتاتے ہیں صحیح کون سی باتیں بس صحیح یہ ہے غریب کا پریشان حال کوئی نہیں غریب کو پوچھنے والا